اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بندے رہیں گے آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں میرا بھائی اور میری بہن اس کو ذرا تھنڈے دل سے تھنڈے دماغ سے دل کھول کے سننا ہو سکتا ہے کہ میرے آج کا درس بہت سارے لوگوں کو حضم نہ ہو سمجھ میں نہ آئے یا برا بھی لگے لیکن میں آپ سے میری بس ایک ہی درخواست ہے کہ ایک دفعہ اس پر سوچنا ضرور ٹھیک ہے جس ٹاپک پر میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ نماز غوثیہ ہے نماز غوثیہ اس پر پچھلے کئی مہینوں سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں لیکن میں نے اس کا جواب انہیں نہیں دیا اس کی ایک وجہ تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس کو رکھنا میرا ایک طریقے سے آپ سے جو ایک رشتہ بن گیا ہے کئی سالوں میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں پہلے نماز غوثیہ کے طریقے کی طرف آتے ہیں جو پاکستان انڈیا میں رائج ہے اور اس کو منصوب کیا جاتا ہے حضرت علامہ ملہ علی جو ہے ملہ علی قاری جو ہے علی بن سلطان قاری رحمت اللہ علی ان کی طرف کہ وہ نماز غوثیہ کی ترکیب نقل فرماتے ہیں کہ دو رکعہ نفل یوں پڑھو کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو ٹھیک ہے ہر رکعت اور اس کے بعد سلام پھیر لو پھر سلام پھیرنے کے بعد گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھو اور پھر بغداد کی طرف یعنی پاک و ہنسے بغداد شریف کے سمت مغرب اور شمال کے تقریباً بیچوں بیچ ہے یہ تو ادھر گیارہ قدم چل کر غوث پاک کا نام پکارو اور اپنی حاجت بیان کرو انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہوگی ہے طریقہ بتا رہا ہوں میں آپ کو ابھی تک اپنی رائے میں نے آپ سے نہیں تو نزہت الخاطر کے پیج نمبر سکسٹی سیون پر وہ یہ بھی لکھتے ہیں یعنی ان کی طرف یہ بات منصوب جو ہے وہ سٹیٹمنٹ موجود ہے اور دوسری وہاں پہ بات موجود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ علیقاری فرماتے ہیں اسی صفحے پہ نزہت الخاطر کے یعنی بار بار اس کا تجربہ کیا گیا اور یہ درست تو یہ تو طریقہ ہوگی نمازِ غوث اب جب سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نمازِ غوثیہ کیوں پڑھتے ہیں تو اس کا ایک جواب لوگ یہ دیتے ہیں کہ جی عصالِ ثواب کے لیے عصالِ ثواب کے لیے نمازِ غوثیہ ہم پڑھتے ہیں یہ جواب غلط کیوں پتہ ہے اس کا میں ایکسپلین کروں گا اول تو یہ کہ اگر تو آپ عصالِ ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں تو اس کو نمازِ غوثیہ نہ کہیں اس کو دو رکعت نفل کہیں کہ دو رکعت نفل پڑھتا ہوں کہ باری تعالیٰ نیت یہ ہے کہ اس کا عصالِ ثواب جو ہے وہ حضرتِ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو مل جائے جو میرے جدہ امجد ہیں میں قادری نصبا ہوں سید تو ہوں اور سید میں پھر قادری سلسلے سے نصب ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں تو بارہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ نمازِ غوثیہ ہے کیا کیوں پڑھی جاتی ہے کب سے پڑھی جانے لگی ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دیکھیں جی عصالِ ثواب کا دروازہ تک کھلا ہوا ہے ہر نیک کام آپ عصال کر سکتے ہیں کسی کو بھی عصال کر سکتے ہیں چاہے وہ حیات ہو یا حیات نہ ہو حیاتِ ظاہری میں ہو یا حیاتِ ظاہری میں بھی نہ ہو عید رسولتوں عام آدمی ہو خاص ہو صالح بندہ ہو صحابی رسول طبع تابعین طبع تابعین سب کو عصال کیا جا سکتے ہیں اور جو بخشے بخشائیں ہیں جیسے انبیاء اکرام ہیں ان کے مدارج بڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو عصال کا معاملہ تو یہ ہو گیا لیکن اب دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ اتری تھی صورت المائدہ اليوم آج کے دن اکمل تو پورا کر دیا گیا کیا دین تمہارا تمہارے لئے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی گئیں اور اسلام کا بطور دین تمہارے لئے پسند کیا گیا تو دین تو پورا ہو گیا تو اگر دین پورا ہو گیا اور کوئی ایکسٹرا چیز بعد میں دین بنا کر اس میں ایڈ کی جائے تو وہ کیا ہو جائے گی وہ دین سے باہر چیز ہو جائے گی جسے عام زبان میں عبدت کہتے ہیں تو اگر تو عصال سواب کی نیت سے پڑا جا رہا ہے تو پھر یہ اس کو خاص نام دینے کی کیا ضرورت خاص طریقہ جو وضع جو بنایا گیا ہے چلے اس کے اندر اگر یہ کہے کوئی کہ ہم اس میں اللہ تعالی کی وحدانیت بیان کرنے کے لئے سورہ اخلاص کو تقرارا پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ بڑھ رہے ہیں جو کہ وہ نماز کا حصہ ہے پھر جو سورہ پڑھ رہے ہیں اس کو تقرارا اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کے لئے ایمان کی تقویت کے لئے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی کا قرب ہمیں نصیب ہو کیونکہ سورہ اخلاص جو ہے ایک بڑی جلالی صورت ہے اپنے اندر ایک بڑا جلال و کمال رکھتی اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے اس لئے اس کو اگر آپ بہت زیادہ دن میں تلاوت کریں تو بہت زیادہ مجرب ہے سمجھ کر کریں تو اور فائدہ ہے یہ بات سمجھ میں آتے ہیں بھی آخر میں درود و سلام کی کسرت کر رہے ہیں اللہ کی نحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کا حکم ہے یہ بات بھی سمجھ میں آگئی لیکن یہ جو گیارہ قدم چلنے والی بات ہے یہ کیا بات ہوئی میں نے آپ سے کہا تھا یہ ٹھنڈے دماغ سے سننا ہے یہ بات جذباتی نہیں ہونا نراز نہیں ہونا یہ نہ کہہ دینا کہ وہابی ہے یہ نہ کہہ دینا کہ بھئی نجدی ہے آل حدیث ہوگا یا دیوبندی ہوگا میں آپ سے بات کروں میں وہ بات کر رہا ہوں آپ کو دیکھیں یہ کتابوں میں آگئی ہے تو یہ ضروری تو نہیں نا کتابوں میں اگر کوئی بات آگئی ہو تو اب آپ اس کو ٹھنڈے دماغ سے جو یہ گیارہ قدم چلنے کا کیا مطلب ہے اور بغداد شریف کی طرف مو کرنے کا کیا مطلب ہے پھئی اگر تو مانگ رہے ہو اللہ سے کہ اس کا عیسالِ ثواب پیرانِ پیر حضرتِ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ پہنچا دے تو آپ نے نماز سے پہلے میت کر لی بعد میں دعا کر لی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ قدم چلنے والا کیا چکر ہے اچھا اس پر بھی اکتفاہ نہیں ہے اس پر بھی اکتفاہ نہیں ہے جو الفاظ کتابوں میں آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ بغداد کی جانب گیارہ قدم چلو پھر ہر قدم پر کہو کہ یا غوص الثقلین اے جنوں اور انسانوں کے فریاد رس ویا کریم الطرفین اور اے دونوں طرف ماں اور باپ سے بزرگ میری مدد کیجئے میری فریاد رسی کیجئے تو آپ ان سے پھر یہ تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ جو آپ نے نماز پڑھی ہے یہ عصال حواب کیلئے تو نہیں تھی آپ تو فریاد کر رہے ہیں آپ تو مانگ رہے ہیں تو یہ دھوکہ نہیں دو اس کو عصال حواب کی نماز کا نام نہ دو پھر دیکھیں نا ہمارے ہاں کیا ہے کہ ایک چیز کر دی جاتی ہے پھر اس کے اوپر ہم ریزننگ دیتے ہیں تو اب آپ اس کو تھنڈے دماغ سے مجھے سوچ آپ نے سن لی میری بات اس کو ایک لمحے کیلئے سوچو کہ یہ جو طریقہ اکار بتایا جاتا ہے اور پھر حضرت عبدالقاد جیلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف ایک نسبت بھی کی جاتی ہے قول کہ جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی وہ مصیبت جاتی رہی جس نے کسی سختی میں میرا نام بکارا وہ سختی دور ہو گئی اور جو میرے وسیرے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے وہ حاجت پوری ہو گئی یہ جو آخری جملہ ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے مقربین کا وسیلہ پکڑنا یہ تو وہ سنی حضرات کے ہاں بھی ہے اور دیوبندی حضرات کے ہاں بھی وہ بھی اس کے قائل ہیں اور ہم سنی حضرات بھی اس کے قائل ہیں اس کی مخالفت تو میرا نہیں خیال کیا حناف میں کوئی کرتا ہوگا لیکن اللہ نے قرآن کریم میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اب بھی میں بھی کیا فرمایا اللہ نے ایا کا نعبدو و ایا کا نستائی کہ تم یہ کہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسے تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اللہ سے مدد چاہ رہے ہیں وسیلہ ہم صالحین کا انبیاء کا اولیاء کا وسیلہ پکڑ رہے ہیں نیک عمال کا وسیلہ ہے تو بخاری شریف کی روایت ہے وہ جو تین آدمی غار میں پھرز گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ حضور کے چاچا کا وسیلہ جو زندہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نوہ علی روایت بھی ہے تو وسیلہ تک تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن آپ ڈائریکٹ اگر پکارنا شروع کر دیں مانگنا شروع کر دیں ہاں ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی استغاثہ ہے یہ ہے لیکن یار ایک ایک لمحے کو مجھے بتاؤ یہ جو بہجت الاسرار کی طرف بھی کوئی اس لوگ کہتے ہیں جی بہجت الاسرار پڑھیں جی اس میں پیج ون نائنٹی سیون اسی طرح زبطت الاسار جو عبدالحق دہلوی کی ہے ان کا پیج نمبر ایک سو نو پڑھیں میں نے کہا میرا بھائی یہ ساری باتیں اپنی جگہ کتابوں میں جو باتیں آئی ہیں وہ اپنی جگہ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اس کو آپ یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں اس کو پھر عیسال سواب سے وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتی یا تو کہو کہ یہ ہم استغاثے کی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ آپ نے نماز تو دین کا حصہ ہے نا ایک آپ نے ایک ایسی چیز دین میں داخل کیسے کر لی اپنی مرضی سے کہ آپ نے ایک خود ساختہ چیز کر لی سمجھ رہے ہیں آپ میری بات یہ اعتراض کیا ہے کہ آپ نے ایک چیز کر لی ایک خاص نماز بنا دیا آپ نے غور کرنا میری بات پہ ہو سکتا ہے میری بات آپ کو بری لگے لیکن میں نے آپ سے ایک بات ایک بھائی کی حیثیت سے آپ کے سامنے ایک بات رکھی ہے دینی بھائی ہوں آپ کا ایک میرے دماغ میں ایک چیز آئی تو میں نے کہا میں آپ سے ڈسکس کروں اس چیز کو کہ یوں ڈس اٹریلی میک سنس جو ایکسپلینیشنز دی جاتی ہیں اور پھر عیسال کا کہا جاتا ہے اور آگے پھر بات کچھ اور نکل رہی ہے اور پھر نماز ایک بڑی زبردست چیز ہے میرا بھائی یہ دین کے فنڈمنٹلز میں سے ایک چیز ہے بنیال اسلام وعلیٰ خمسن تو اب لوگ اس پہ عجیب و غریب کمنٹس بھی کریں گے میں ریڈی ہوں ان کمنٹس کو ریسیف کرنے کے لیے کیونکہ کچھ لوگوں کو بڑا شوق لے گا کہ یہ سنی ہوتے ہوئے کیسی بات کر رہے ہیں لیکن اس پر بات کرتی چاہیے تاکہ اس پر ایسا نہ ہونا کہ صرف دوسرے لوگ ہی بات کر رہے ہیں اور ہم نے اس پر کوئی بات نہ کی ہو تو آپ اپنے خیال کا ضرور بتائیے گا مجھے کہ آپ کا اس کے کیا پروچ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں